بولنے کا شکریہ جناب والا کا بہت بہت شکریہ کہ مجھے بولنے کا موقع دیا ستیٹر سال لگے اندروال کو اس دروازے تک پہنچنے کے لیے ایک نمہیندہ بھیجے کے لیے اور پانچ دن لگے مجھے یہاں اپنی آواز بھولنے گی میں چاہتا ہوں کہ آج آنگر بھل ایل جی صاحب کے کٹاپ پہ تائید کرنا تھا لیکن میں چاہتا ہی کروں کہ میرے اندروال میں کچھ دکھائی دیں جناب والا میری کانسی تینچی کا ایک حصہ وہ ہے جو ایک سب دیویجن ہے چار مہینے کے لیے وہ پورے جمہو کشمیر کیا ہندوستان سے کٹ ہو جا نہ وہاں سڑک نہ پانی نہ پھگی جب وہاں میرے والا میں آگ لگی ایک سوک کے قریب دھار جنگے میرے آنگر بھل سیم صاحب وہاں پہنچے تو انہوں نے موبائل آنگ کیا کہا ہاں پھون کرنا ہے میں نے کہا جناب یہ موبائل جو ہے نا یہ صرف پھوٹو اٹھانے کے لیے پھون کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر اس مڑوہ وارون کو جمہو کشمیر اور میری اپنی دستی کے ساتھ جوڑنا ہے تو وہاں ایک تینڈل بھونڈا ہنڈل مڑوہ جس کا نام ہے وہ اس تینڈل کی ضرورت ہے تب جا کے یہ کسی دستیٹ ایک پارٹر کے ساتھ یہ علاقہ سب جو 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 سکتا ہے ایک سہر تو کم کم ایک تو دیں اس سے علاوہ ہمارا جو چھاترو ادروال جہاں کا میں ہوں وہ علاقہ ہمارا آدھے سے زیادہ بزنس جو ہے وہ سرنگر کے ساتھ رشتداری جو ہے سرنگر کے ساتھ بڑی محلت سے ایک تنگل سینکشن ہوا تھا دوزار بائیس میں ایک بار اس کا تنڈر پراسس بور تنڈر ہوئے علاقہ پہ کسی اور کا نام آیا جو دلی والے نہیں چاہتے تھے اس کا چھے مینے کے بعد کینسل کیا گیا اور آج ایک سال ہو گیا بلکل سائے سیدنٹ پڑھی اوپ آئے اس کا کوئی آتا پتا نہیں اور میرے علاقے میں ایک تاثیر بہن دوا ہے جس کی آبادی کم سے کم پچاس ہزار ہے وہاں ایک دگری کالیج تکنیل ہے وہاں کے بچوں کو کالیج پڑھنے کے لیے سو کلومیٹر دور آنا پڑتا ہے میرے ایک تاثیر جس کی آبادی چالیج سے پہنٹالیج ہزار ہے مغل میدان تاثیر وہاں کوئی دگری کالیج نہیں ہے ایک ہیڈس کنڈری ہے ہمارے بچے بچوں کو تیس دیس کلومیٹر سفر کر کے ہیڈس کنڈریز پڑھنے آنا پڑتا ہے یہی تاثیر مینٹ ہے میرے ادروال چار ایٹی ٹیچ سی 2010 میں سننٹھ ہی تھی میری کانسیچونسی میں جہاں میرے گھر کے سامنے ایک ایٹی ٹیچ سی ہے 2010 میں بیٹنگ شروع بننی ہوگی آج 2014 میں بھی ہینڈ آؤٹ نہیں ہوتی ہے دو ڈاқسن کی پوشتیں ہیں اور ایک سوی پر چلاتا ہے داکھنوں کا پتہ ہی نہیں وہ کہاں نہیں یہی ڈویل میٹ میں ہمارے میرے اندروال میں جتنی بھی نیشن آئیوے کے کام ہوا وہاں باہر کے لوگ آئے باہر کے لوگوں نے کھیجے کیے باہر کے مزدور باہر کے ملازم کام کر کے چلے گے اور ہمارے لوگ جو وہاں ان کے ساتھ تھوڑا بہت کام کرتے تھے ان کا پیسہ بکھا کر چلے گی ان کو بھی ٹیمٹ نہیں کی میرے جسٹک آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ میں پارٹی کا اکیلہ جو جسٹک کو بلان کرتا ہوں ڈوڑا کی سوارڈ ڈوڑا اور کسوارڈ کو وہاں جب اندرہ گانڈی جی نے ایک پروجیکٹ دیا تھا تین میڈا وائد بارہ ہزار بچہ وہاں کا کام کرتا ہے آج ہمارے ڈسٹک میں چار پروجیکٹ چل رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈوڑی صاحب سے کہ ایک ہزار بچہ بھی کنوری کنابلی کا وہاں کام نہیں کرتا ہے وہ لوگ کہاں کے ہیں وہ ٹھیکے دار کہاں کے ہیں وہ کام کرنے والے کام ہیں جے جے ایک سکیم جے جے ایک سکیم آئی جیسے ٹی ایم جیسو ایسی سر اس کا کنٹرول تب عمر صاحب ایز اچیف بنیسر تھے انہوں نے ایک نیا ان کے لئے ایک دپارٹنک کیا ٹی ایم جیسو ای دپارٹنک کیا تو وہاں روڑے اچھی بنیے ویسے یہ جل سکیمیشن کا جو جو پیسہ سائفل گورنمیٹ نے دیا وہ ٹوٹل سے ٹوٹل سا آیا میری سرکار سے ریکویسٹ ہے کہ اس کا پی ایک الگ سا دپارٹنک بنایا جائے تاکہ ہمارے لوگوں کو بینیشیٹس کا ملے یہ کنٹرول میں آ رہے نہیں تو کچھ نہیں ہے زیرو ہے گروڑ پہ کچھ نہیں ہے اور ایک گھٹانا ہے اس میں انہوں نے جب اینائیٹی لکھا لی تو اینائیٹی نے کلیر دکھا گیا تھا کہ جو راب میٹریر ہے وہ گورنمیٹ نہیں جو تھے گے دار خود لے گا تین بار تنڈر ہوئی تنڈری گوڑنے کے پاس کسی تھے گے دار نے پارٹسپیٹ نہیں لیا کیونکہ اس میں لیبر پارٹ 20% اور 80% پارٹ مجھے ممی یہ ایک ٹوٹل دے رہو پیٹی ایم جانا تھا سگر تنڈر ڈالے کے سگر تنڈر الارٹ کیے کے اور اس کے بعد گورنمنٹ نے پھیسا لیا ایل سی صاحب کے سرکار نے پھیسا لیا کہ آپ مکیرل جو گورنمنٹ ہی ہے تو ٹھیکے داروں کی بننے گلی ہوگی اور مکیرل کونسا دیا جائے پائٹیں ڈالنی تھی پلاسٹک پائٹیں ڈالنی ہے وہاں کے لیے جہاں تین کل میٹر برف پڑتی ہو ایک برف کی ضرور تھے ساری کامی ختم ہو جائے گی ریزر وائیر میں یہ بنانے پہ تین تین پائٹیں ڈالن کے پرائمی ریزر وائیر تینکیاں جو بنی تھی انہی میں کنیکشن ڈالا گیا تو میں چاہتا ہوں گورنمنٹ اس پہ باری دکھائی اور اس سسٹن کو ٹھیک کریں میرے کانسی چونسی کا ستر پرسائد جسہ جو ہے جہاں روڑ ہے اگر میں اپنی کانسی چونس میں بھوموں گا تو مجھے دو میلی چھے یہ ہر داؤں میں جانے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے آنڈرگل چیفونٹس سب اور جو کابینا ہماری ہے میرے اندروال کو بودھ لینا پڑے تب جاتے میں اپنی اندروال کی خدمت کر سکتا ہوں ستیترسان کے بعد اندروال نے اپنا نمائدہ دیا ہے باہر والے آئے راج کرتے تھے اور بینک بناتے تھے لیکن اب ایسا نہیں میں ہونے تو مجھے مدد کیجئے اور پوری جہاں جو ٹیم بیٹھی ہے ہم آئی اور میں جولی کھلا آتا ہوں کہ میرے اندروال کو بنانے میں مدد کیجئے اور مجھے نمائدہ بنا کے اندروال کے لوگوں نے نہیں بھیجا ہے مجھے ان لوگوں کے لئے مثال بنا کے بھیجا ہے جہاں اپے پرسان مصرد براندیلی نے سرموں کو جیتا کے جائے جائے جو ان کے لئے ایک جواب ہے جو حضور پسٹر حضور پسٹر کر کے پورے ہندرستان کو تباہ کیا ہے یا ان کے لئے مثال بھیجنے بھاگئے